ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر آزم شہباز شریف دو روزہ دورے پر آزربائیجان پہنچ گئے آزربائیجان کے نائف وزیر آزم نے شہباز شریف کا استقبال کیا شہباز شریف آزربائیجان کے صدر الہام علی آف کی خصوصی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں میئر کراچی انتخاب حدکڑیوں میں جکڑ پی ٹی آئی نمائندے ووٹ دینے پہنچ گئے کراچی پر پیپلز پارٹی کا راج مرتضی وحاف میئر اور سلمان عبداللہ ڈیپٹی میئر منتخب آرٹس کانسل کے باہر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکونوں میں تصادم بائی پر جوائے آج پاکستان میں داخل ہوگا کیٹی بندر میں موصلہ دھار پارش تیز ہواوں سے کھم بھی گر گئے توفان کے پیش نظر ملک کے ساحلے علاقوں سے ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا عالمی بینک کی پاکستان کے لیے بیس کروڑ ڈالر امداد کی منظوری آئی ایم ایف کے نئے مالی سال کی بجٹ تجاویز پر شدید احترازات آئی ایم ایف کی نمائندہ برائے پاکستان کا کہنا ہے کہ حکومت نے ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کا موقع گواں دیا منظوری سے قبل مل کر کام کرنے کو تیار ہے ہیڈلائنز آم نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر آزم شہباز شریف دو روزہ دورے پر آزربائیجان پہنچ گئے باکو ائرپورٹ پہنچنے پر آزربائیجان کے نائف وزیر آزم نائف وزیر خارجہ نے وزیر آزم شہباز شریف کا استقبال کیا وزیر آزم شہباز شریف دو روزہ دورے پر آزربائیجان پہنچ گئے باکو ائرپورٹ پہنچنے پر آزربائیجان کے نائف وزیر آزم یگوف، آئیوبوف، نائف وزیر خارجہ النور، مامدوف انہیں وزیر آزم شہباز شریف کا استقبال کیا شہباز شریف آزربائیجان کے صدر الحام علیہ آف سے تجارت، سرمایہ کاری اور طوانائی سمیت تعاون کے اہم شعبوں پر بات چیت کریں گے دونوں رہنما کسیر الجہتی فورنس میں باہمی تعاون کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے شہباز شریف آزربائیجان کے صدر الحام علیہ آف کے خصوصی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف، نبیت قمر، مصدق ملک، تارک فاطمی اور وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی وزیر آزم کے ساتھ ہیں شہباز شریف آزربائیجان کے صدر الحام علیہ آف سے تجارت، سرمایہ کاری اور طوانائی سمیت تعاون کے اہم شعبوں پر بات چیت کریں گے دونوں رہنما کسیر الجہتی فورنس میں باہمی تعاون کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے واضح رہے کہ پاکستان اور آزربائیجان کے تعلقات عقید، ثقافت اور تاریخ کی مشترکات سے جڑے ہوئے ہیں پاکستان اور آزربائیجان کے تعلقات باہمی اعتماد اور علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کے تبادلے سے مضبوط ہوتے ہیں قیادت کی سطح پر متواتر تبادلے دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے رشتوں کو اجاگر کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے مرتضی وحاب میئر کراچی منتخب ہو گئے ہیں جبکہ ڈپٹی میئر کا تاج بھی پیپلز پارٹی کے سلمان عبداللہ کے سر سج گیا ہے میئر کراچی کا نتیجہ آنے کے بعد آرٹس کانسل کراچی کے باہر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہو گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں شہر قائد کے میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے انتخاب کا عمل مکمل ہو گیا جس میں پیپلز پارٹی کے مرتضی وحاب میئر کراچی منتخب ہو گئے جبکہ ڈپٹی میئر کا تاج بھی پیپلز پارٹی کے سلمان عبداللہ کے سر پر سج گیا ہے میئر کراچی کا نتیجہ آنے کے بعد آرٹس کانسل کراچی کے باہر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہو گیا دونوں جانب سے پتھراؤ کیا گیا پولیس اور رینجرز نے کئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے مرتضی وحاب اور جماعت اسلامی کے حافظ نئیم کے درمیان مقابلہ ہوا شو آف ہینڈز کے ذریعے ووٹنگ کی گئی تحریک انصاف نے حافظ نئیم الرحمان کی حمایت کا اعلان کیا تاہم ان کے منتخب نمائندوں پر مخالف امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے دباؤ ڈالنے کے انظامات لگائے گئے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر نو مائی واقعے کے تناظر میں گریفتار تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن لائے گیا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پیپس پارٹی کے مرتضی وحاب 173 ووٹ لے کر میئر کراچی منتخب ہوئے ہیں جبکہ جماعت اسلامی کے حافظ نئیم نے 161 ووٹ حاصل کیے ہیں دوسری جانب ڈپٹی میئر کا الیکشن بھی پیپس پارٹی جیت گئی سلمان عبداللہ مراد 173 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے ہیں آرٹس کانسل کے آڈیٹوریم کو الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ اسٹیشن قرار دیا گیا تھا جہاں ووٹنگ کے لیے عراقین کی آمد صبح نو بجے سے جاری تھی اور مختلف اوقات میں تین سو سے زائد ارکان کے پولنگ اسٹیشن پہنچنے کے بعد آڈیٹوریم کے دروازے بند کر دیے گئے ذرائع کے مطابق پیپس پارٹی کے میئر کراچی کے امیدوار مرتضی وحاب کے لیے شو آف ہینڈز کرائے گیا جس کے بعد انہیں ووٹ دینے والوں کی گنتی اور اندر آج کیا گیا بعد ازا حافظ نئیم ورحمان کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا اور غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپس پارٹی کے امیدوار مرتضی وحاب کو 173 اور جماعت اسلامی کے حافظ نئیم ورحمان کو 161 ووٹ ملے بحیرہ عرب کے سمندری طوفان بائپر جوائے کا رخ تبدیل ہو گیا کراچی کے ساحل سے دور ہونے لگا تاہم آج پاکستانی حدود میں داخل ہوگا اور کیٹی بندر سے ٹکرائے گا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں طوفان کراچی سے 247 کلومیٹر اور کیٹی بندر سے 181 کلومیٹر دور رہ گیا جس کے پیش نظر ساحلی علاقوں سے 73 ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے لیکن ہدایات کے باوجود بعض افراد اب بھی ساحلی علاقوں میں موجود ہیں اور انہوں نے گھر بار چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے ڈپٹی کمیشنر کے مطابق کیٹی بندر اور گردونوہ میں 12 ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا شہر سے لوگوں کا انخلہ مکمل کر دیا گیا ڈی سی سجاول امتیاز عبرو کے مطابق سجاول کے ساحلی علاقوں کے 105 گاؤں کی 53 ہزار آبادی ہے جس میں سے 22 ہزار افراد خطرے کی زد میں تھے ارلی وارننگ سسٹم کے تحت 6 ہزار لوگوں نے از خود نقل مکانی کی جبکہ ذلہ انتظامیہ نے 16 ہزار افراد کے انخلہ کو یقینی بنایا ہے دوسری جانب سجاول میں چوہر جمالی کے علاقوں میں گزشتہ دو روز سے بجدی کی پراہمی موطل ہے جس کے سبب پینے کے پانی کا بہران پیدا ہونے کا حچہ بڑھ گیا ہے سمندری طوفان بائپر جوائے کے 22 کراچی اور ہیدراباد میں آج اور کل موصلہ دھار والش کا امکان ہے سمندری طوفان کے زیرے اثر بدھ کو کراچی میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی جبکہ کیٹی بندر سجاول اور تھرپارکر میں بھی بارش ہوئی میرپور خاص اور عمر کوٹ میں گرد آلود ہوایں چلیں محکمہ موسمیات کے مطابق ٹنڈو محمد خان ٹنڈو علیار میرپور خاص ہب اور لنس بیلا میں بھی 16 جن تک موصلہ دھار بارش ہو سکتی ہے اور 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چل سکتی ہے ادھر میرپور خاص سے تیز گرد آلود ہوایں چلنے سے کئی مقامات پر درخ گر گئے بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں اور بیشتر علاقوں میں بجلی کی پرہمی موت تل ہو گئی دوسری جانے سمندری طوفان کے خدشے کے پیش نظر بلوچستان کی ساحلی پچی پر بھی ہائی الرب جاری کر دیا گیا پائپر جائے کے ممکنہ خدشے کے باعث دفعہ 144 نافذ کر دی گئی مطالقہ محکموں کے ملازمین کی چھوٹیاں منسوخ کر دی گئی جبکہ اسپطالوں میں بھی ہائی الرب جاری کر دیا گیا ہے وزیر علا بلوچستان کا کہنا ہے کہ کمیشنر مکران اقلہ طوفان سے نمٹنے کے اقدامات کی نگرانی کریں ماہیگیر سمندر کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں ان سے صورتحال پر مشابرت کی جائے وزیر علا کو ڈی جی پی ڈی ایمی کی جانب سے متوقع صورتحال کے مطابق امدادی سرگرمیوں کی تیاری پر بریفنگ دی گئی ڈی جی پی ڈی ایمی اپنی ٹیم میشینری اور امدادی سامان کے ساتھ گبادر میں موجود ہیں وزیر علا نے ہدایت کی کہ صورتحال کے مسلسل نگرانی کرتے ہوئے اس کے مطابق لائحہ عمل مرتب کیا جائے سمندری طوفان میں ہر قسم کی ہنگامی صورتحال سے موستر طور پر نمٹنے کی تیاری مکمل رکھی جائے عالمی بینگ نے پاکستان کے لیے بیس کروڑ ڈالر مالی موبنت کی منظوری دے دی آئی ایم ایف نے نئے مالی سال کے لیے پیش کیے گئے بجٹ میں حکومتی تجاویز پر شدید اعتراضات آئیت کر دیئے ہیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں عالمی بینگ نے پاکستان کے لیے بیس کروڑ ڈالر مالی موبنت کی منظوری دے دی آئی ایم ایف نے نئے مالی سال کے لیے پیش کیے گئے بجٹ میں حکومتی تجاویز پر شدید اعتراضات آئیت کر دیا ہے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ بجٹ منظوری سے قبل اسے بہتر بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے بجٹ تجاویز میں ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کا موقع گما دیا گیا پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پریز کا مزید کہنا تھا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے وسائل کو کم کیا گیا علاوہ ازی ایم ایف نے نئی ٹیکس ایم ایسٹری اسکین کو بھی قرض پروگرام کی شرائط کے منافع قرار دیا ہے دوسری جانب عالمی بینک نے پاکستان کے لیے بیس کروڑ ڈالر مالی معاملت کی منظوری دے دی ورڈ بینک کے مطابق یہ رقم سیلا متاثرین کی بحالی و تعمیر نو کے لیے منظور کی گئی ہے جو خیبر پختونخواہ کے سیلا متاثرین پر خرچ کی جائے گی عالمی بینک کا کہنا ہے خیبر پختونخواہ کے دے ہی علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے پرنس منظور کیے گئے رقم سے خیبر پختونخواہ کے پچپن لاکھ سیلا متاثرین کو فائدہ ہوگا ورڈ بینک کے مطابق پاکستان میں اگست دو ہزار بائیس کے سیلاب کے اثرات اور پالیسی نے بے یقینی نے پیداوار متاثر کی ہے ساتھ جن کو جاری عالمی بینک کی ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں اگست دو ہزار بائیس کے سیلاب کے اثرات اور پالیسی بے یقینی نے پیداواری متاثر کی ہے درامدی خوراہ توانائی اور خام مال کی آدائی کیلئے ذرہ مبادلہ کی قلت رہی جبکہ سنتی پیداوار مارچ دو ہزار تئیس تک پچیس فیصد کم رہی ہے واضح ہے کہ اسے قبل اسلامی ترقیاتی بینک نے سیلاب سے متاثرہ پاکستانی علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کے لیے چار ارب بیس کروڑ ڈالر دینے کا اعلان کیا تھا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس پریک کے بعد ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بولیٹن سرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز این ہیڈ لائنز سرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنہ سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائقی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرڈیز الفکار ستوبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان